غزلِ کربلا کربلا جنگ کے سلسلے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوفہ والو کی بے وفائی پر کوفہ والو کو خطاب کر کے حضرت نے جو خطبہ دیا تھا اس کا محاصل پیش کیا جاتا ہے اس وقت اہلِ بیعت میں کل بہتر آدمی حضرت کے ساتھ تھے آخر سجدے کے وقت حضرت کا سر قلم کیا گیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجَوْن مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو میں آیا نہیں ہوں بُلَایا گیا ہوں مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو مجھے کوفہ والو میں آیا نہیں ہوں بُلَایا گیا ہوں کہ مہمہ بنا کے ستایا گیا ہوں میں رویا نہیں ہوں رُلَایا گیا ہوں خدا جانے کیسی ہی ہے یہ میں زبانی بہتر پیاسوں کہیں بند پانی خدا جانے کیسی ہے یہ میں زبانی بہتر پیاسوں کہیں بند پانی مقدر میں ہے جام کاؤسر کا پینہ میں پیاسا نہیں ہوں مقدر میں ہے جام کاؤسر کا پینہ میں پیاسا نہیں ہوں پِلَایا گیا ہوں مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو میں آیا نہیں ہوں بُلَایا گیا ہوں خیمہ جلایا سامہ بھی لوٹا گُنچہ بھی تُوٹا گُنچہ بھی تُوٹا گُنچہ بھی تُوٹا گُنچہ بھی تُوٹا بہشتِ بری میں مقابل رہا ہے میں اُجڑا نہیں ہوں بس آیا گیا ہوں مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو میں آیا نہیں ہوں بُلَایا گیا ہوں جھکایا تھا سربار گاہِ خدا میں وہیں سر قلم ہو گیا کربلا میں جھکایا تھا سربار گاہِ خدا میں وہیں سر قلم ہو گیا کربلا میں شہادت کی منزل کو پایا ہے میں نے میں مردہ نہیں ہوں جلایا گیا ہوں شہادت کی منزل کو پایا ہے میں نے میں مردہ نہیں ہوں جلایا گیا ہوں مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو میں آیا نہیں ہوں بُلَایا گیا ہوں کہ مہمہ بنا کے ستایا گیا ہوں میں رویا نہیں ہوں رُلَایا گیا ہوں مہمہ 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 شکے مہمہ شکریہ مہمہ موسیقی